موسیقی گزشتہ سبق میں معرب اور مبنی کی بحث شروع ہوئی تھی مصنف نے آپ کو بتلایا کہ عربی زبان کے تمام کلمات یا وہ معرب ہیں اور یا مبنی ہیں اور آپ نے پڑا تھا معرب وہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہو اور مبنی وہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا تو مبنی برقرار رہتا ہے اس پر جو حرکت ہوگی یا سکون ہوگا وہ اسی طرح برقرار رہے گا جبکہ معرب جو ہے اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلے گا جیسے زیدن زیدن اور زیدن تو زید پر کبھی رفع پڑھیں گے جب رفع والا عامل آئے اور کبھی نصب پڑھیں گے جب نصب والا عامل آئے اور کبھی جر پڑھیں گے جب جر والا عامل آئے تو معرب کا اعراب کتنی قسم پر تین قسم پر یا رفع یا نصب یا جر جی تو یہ اسم کے اندر ہے پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جعانی زیدن اس کے اندر عامل کون ہے جعافل جو ہے وہ عامل ہے اور زیدن یہ کیا ہے معمول ہے اور معرب ہے معرب ہے اور اس پر اعراب کیا ہے رفع کہیں یا زمہ تو رفع اس کا اعراب اور محل عراب کیا ہے کہاں پر اعراب آتا ہے کس جگہ پر آخری حرف پر تو محل کا معنی جگہ محل عراب اعراب کی جگہ اور وہ زیدن کا دال ہے اس دال پر کبھی اس پر آپ رفع پڑھتے ہیں کبھی نصب پڑھتے ہیں اور کبھی جر پڑھتے ہیں یہ یوں کہیں کبھی پیش پڑھتے ہیں کبھی زبر پڑھتے ہیں اور کبھی زیر پڑھتے ہیں اور مبنی کے بارے میں بتلایا تھا انہوں نے کہ مبنی وہ ہے کہ جس کا آخر نہیں بدلتا جیسے ہا اولائی تو جا انی زیدن ورعیت زیدن ومررت بزیدن دیکھو اس میں زید کی حالتیں بدل رہی ہیں لیکن اسی زید کو ہٹا کر اگر ہا اولائی یہ لفظ رکھ دیا جائے تو یہ مبنی ہے یہ تینوں جگہ ایک جیسا ہی رہے گا جانی ہا اولائی رعیتو ہا اولائی مررت بھی ہا اولائی حمزہ پر زیر ہے تو وہ زیر ہی رہے گی تینوں حالتوں میں اور یہ جو زیر ہے اس کو بھی اعراب نہیں کہیں گے یہ حرکت ہے مبنی کی حرکت ہے مبنی پر اعراب نہیں آتا اس کے بعد انہوں نے بتلایا تھا آپ کو کہ تمام حروف جو ہیں وہ مبنی ہیں عربی زبان میں جتنے حروف ہیں وہ سب مبنی ہیں اسی طرح فعل ماضی وہ بھی مبنی ہے اور عمر حاضر وہ بھی مبنی ہے جبکہ فعل مزارے کے اندر جو جمع مونس کے دو سیغے ہیں یعنی چھٹا اور بارویں سیغہ جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر تو یہ دو سیغے جو ہیں یہ مبنی ہیں اور باقی بارہ سیغے فعل مزارے کے وہ معارب ہیں بشرتے کہ ان کے ساتھ نون تاقید نہ ملا ہو اور ان سیغوں کے ساتھ یہ جو بارہ سیغے ہیں ان کے ساتھ جب نون تاقید مل جائے تو پھر یہ مبنی بن جاتے ہیں عام علماء کیا فرماتے ہیں یہ مبنی بن جاتے ہیں لیکن میں نے بتایا تھا کہ علماء محققین فرماتے ہیں کہ باقی بارہ سیغوں کے ساتھ کس کے باقی بارہ سیغے فعل مزارے فعل مزارے کے جو جمع مونس کے دو سیغوں کے علاوہ باقی بارہ سیغے ہیں ان کے ساتھ جب نون تاقید جڑ جائے تو ان میں سے وہ سیغے جن کے ساتھ نون اعرابی تھا اور نون اعرابی سات سیغوں میں تھا تو وہ پھر بھی معارب ہی رہیں گے چاہے نون تاقید ساتھ جڑ جائے پھر بھی وہ کیا رہیں گے معارب اور پانچ سیغے رہ گئے ان کے ساتھ جب نونِ تاقید جڑے گا تو وہ مبنی بن جائیں گے تفصیل سمجھ میں آگئی اور نونِ تاقید کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تاقید کے لیے دو قسم کے نون عربی زبان میں آتے ہیں ایک نونِ خفیفہ کہلاتا ہے اور ایک نونِ سقیلہ خفیفہ کا معنی حلقہ اور سقیلہ کا معنی وزنی نونِ سقیلہ کو وزنی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ نونِ مشدد ہوتا ہے یعنی یوں سمجھو دو نون ہوتے ہیں اور نونِ خفیفہ وہ اکیلا ایک نون ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ہے ایک نون کی ادائیگی آسان ہے جبکہ دو نون یعنی یوں کہے نونِ مشدد کی ادائیگی زبان پر ذرا مشکل ہے تو جو ہلکا تھا زبان پر آسانی سے ادا ہوتا تھا ایک نون اس کو نونِ خفیفہ کہتے ہیں اور وہ جو نونِ مشدد ہے جو ذرا زبان پر مشکل سے ادا ہوتا ہے اس کو نونے سقیلہ کہتے ہیں جیسے ازری بن اور ازری بن ازری عمر کا سیغہ ہے اس کے آخر میں نونے خفیفہ آیا تو پڑھیں گے ازری بن اور اس کے آخر میں نونے سقیلہ آ جائے تو پڑھیں گے ازری بن تو دیکھو کس کا پڑھنا آسان ازری بن یعنی نونے خفیفہ کا پڑھنا آسان اس لئے اس کو نونے خفیفہ کہتے ہیں خفیف کا معنی حلقہ یہ زبان پر حلقہ ہے آسانی سے ادا ہو جاتا ہے اور عذری بننا دیکھو یہاں نونے مشدد آ رہا ہے اس کی ادائیگی ذرا اس کے مقابلے میں مشکل ہے اس لیے اس کو نونے سقیلہ کہتے ہیں ایک اور بات بھی ذکر کی تھی میں نے کہ تین چیزیں جو ہیں وہ مبنی الاصل ہیں تین چیزیں مبنی الاصل ہیں اصل یعنی ذات مبنی الاصل جن کی ذات ہی مبنی ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہی مبنی ہیں اور وہ تین چیزیں کون کون سی ہیں نمبر ایک فیل ماضی نمبر دو یہ یوں کہیں نمبر ایک تمام حروف نمبر دو فیل ماضی اور نمبر تین عمر حاضر معروف یہ تین آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے یہ مبنی الاصل ہیں کون کون تمام حروف فیل ماضی اور عمر حاضر معروف اور اس کے علاوہ جتنے مبنی ہیں کلام عرب میں وہ سارے ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہو جاتے ہیں کسی کی مشابہت ماضی کے ساتھ ہے یا کسی کی عمر کے ساتھ ہے یا کسی کی حرف کے ساتھ ہے تو جن کی ان کے ساتھ مشابہت آئے گی وہ بھی مبنی بن جائے گا بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر آگے سبق دیکھئے بیدان کے اس میں غیر متمکن مبنی است واما اس میں متمکن معرب است بشرت آن کے در ترکیب واقشہ ود کہتے ہیں بیدان کے جان لے تو کہ اس میں غیر متمکن مبنی است اس میں غیر متمکن مبنی ہے اس میں غیر متمکن بی مبنی الاصل تین چیزیں ہیں توجہ ہے کون کون سی نمبر ایک تمام حروف نمبر دو فیل ماضی نمبر تین عمر حاضر ان میں کوئی عسم ہے نہیں تمام حروف ہیں عسم تو کوئی نہیں عسم کی بات نہیں ہوئی پھر فیل ماضی ہے وہ بھی فیل ہے پھر فیل عمر حاضر ہے وہ بھی کیا ہے فیل تو دیکھو عسم ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو مبنی الاصل جو ہیں وہ غیرِ اسم ہیں وہ غیرِ اسم ہیں اسم کے علاوہ اور چیزیں ہیں ہاں اسم بھی تو مبنی ہوتا ہے تو یاد رکھو وہ اسمِ غیرِ متمکن کہلاتا ہے جو اسم مبنی ہو وہ کیا کہلاتا ہے اسمِ غیرِ متمکن کہلاتا ہے اور وہ اسم جو معرب ہو اس کو اسمِ متمکن کہتے ہیں تو اسم گویا دو قسم پر ہو گیا کچھ اسمِ غیرِ متمکن ہے اور کچھ اسمِ متمکن اس میں متمکن کسے کہتے ہیں جو معرب ہے اور غیر متمکن کسے کہتے ہیں جو مبنی ہے تو چاہے آپ متمکن کہلیں چاہے آپ معرب کہلیں چاہے آپ غیر متمکن کہلیں چاہے آپ مبنی کہلیں ایک ہی بات ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں بیدان کے اس میں غیر متمکن مبنی اس جان لے تو اس میں غیر متمکن جو ہے وہ مبنی ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھیں اس میں متمکن وہ معرب ہے اس میں متمکن تو علماء عموان اس کی وجہ لکھتے ہیں اس کو اس میں متمکن اس لئے کہتے ہیں کہ تمکن کا معنی ہے جگہ دینا تمکن کا معنی ہے جگہ دینا تو یہ چونکہ اعراب کو اپنے اوپر جگہ دے دیتا ہے اس کا آخر بدلتا ہے یا نہیں معرب کا تو یہ اعراب کو جگہ دے رہا ہے اس لئے اس کو اس میں متمکن کہتے ہیں اور مبنی جو ہے وہ تو بدلتا نہیں وہ اعراب کو اپنے اوپر جگہ نہیں دیتا اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں غیرِ متمکن تو یہ وجہ ذکر کرتے ہیں حالانکہ تمکن کا معنی ہے خود جگہ پکڑنا انہوں نے کیا کہا اسمِ متمکن جو یہ اعراب کو جگہ دیتا ہے حالانکہ متمکن کا معنی ہے خود جگہ پکڑنے والا تو تمکن کون سا باب ہے بابِ تفاعل اور ایک ہے بابِ تفعیل تمکین بھئی مکن یومکنو تمکین اس کا معنی ہے جگہ دینا تمکن کا معنی ہے خود جگہ پکڑنا کسی جگہ پر اور تمکین کا معنی ہے دوسرے کو جگہ دینا بات سمجھ میں آگئے تو بہرحال یہ کہہ سکتے ہیں بابِ تفاعل کس معنی ہے بابِ تفعیل کے معنی ہے تمکن کس معنی ہے تمکین کے معنی ہے یہ یوں کہیں متمکن کس معنی میں ہے مکہ نا یمکنو تمکینا فہوا ممکنن ممکنن تو معلوم ہوئے یہ متمکن کس معنی میں ہے ممکن کے معنی میں ہے بات سمجھ میں آگئے میں نے کیا بات کی کہ علماء کیا وجہ ذکر فرماتے ہیں اس میں متمکن کو متمکن کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ اعراب کو جگہ دیتا ہے تو معلوم ہوئے یہ متمکن کس معنی میں ہے ممکن کے معنی میں ہے یہ بابِ تفاعل کس معنی میں ہے بابِ تفعیل کے معنی میں ہے بابِ تفعیل کے معنی میں ہاں ایک صورت میں اس کا معنی صحیح ہو سکتا ہے متمکن اس میں متمکن دوسرا معنی لغت میں لکھا ہے اگر وہ معنی کر لیا جائے تو پھر متمکن کو ممکن کے معنی میں لینے کی ضرورت نہیں تمکن کا ایک معنی ہے قادر ہونا کسی چیز پر قادر ہونا کسی چیز پر قادر ہونا تو اگر یہ معنی کر لیا جائے پھر بات ٹھیک ہو جاتی ہے اسم متمکن وہ اسم ہے جو اعراب کو جگہ دینے پر قادر ہے دیکھو متمکن ہے یعنی قادر ہے کس چیز پر قادر ہے اعراب کو جگہ دینے پر تو اب معنی درست ہو گیا تو اسم متمکن کو اسم متمکن کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ اعراب کو جگہ دینے پر قادر ہے زیدن زیدن زیدین دیکھو یہ اعراب کو جگہ دینے پر قادر ہے اور ہاؤلائی وہ بدل نہیں رہا معلوم ہو وہ اعراب کو جگہ دینے پر قادر نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو متمکن کو متمکن ہی کے معنی میں رکھے ہیں برشرتے کہ اس کا معنی کیا کر لیا جائے تمکن کا معنی قادر ہونے کے کر لیا جائے تو اس صورت میں متمکن کا لصبیس ٹھیک ہو جائے گا اس متمکن کو ممکن کے یعنی دوسرے باپ کے معنی میں لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی بات سمجھ میں آگئی کیا بات ہوئی علماء نے کیا معنی بیان کیا اس کو متمکن کیوں کہتے ہیں ایر آپ کو جگہ دیتا ہے حالانکہ یہ تمکن کا معنی تو خود جگہ پکڑنا دوسرے کو جگہ دینا یہ معنی نہیں ہے اس کا خود جگہ پکڑ لینا تو اس صورت میں تو معنی صحیح نہیں بنتا ہاں دوسرا معنی کر لیا جائے تمکن کا کیا معنی ہے قادر ہونا تو اس میں متمکن کو متمکن کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ اعراب کو جگہ دینے پر قادر ہے یہ اپنے اوپر اعراب کو جگہ دے دیتا ہے جبکہ اس میں غیر متمکن اپنے اوپر اعراب کو جگہ دینے پر قادر نہیں ہے اب وجہ سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں بیدان کے اس میں غیر متمکن مبنی جان لے تو کہ اس میں غیر متمکن جو ہے وہ مبنی ہے واما اس میں متمکن معرب باقی اس میں متمکن جو ہے وہ معرب ہے بشرت آن کے در ترکیب واقع شوت اس شرط پر کہ یہ ترکیب میں واقع ہو اور اب آپ کو بتلا رہے ہیں کہ اس میں متمکن جو ہے وہ معرب ہے مثلا دیکھو لفظ زید ہے توجہ ہے زید زید معرب ہے یا مبنی ہے معرب ہے یاد رکھو اس میں علماء کے دو گروہ ہیں بھئی بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اکیلا زید مبنی ہے اکیلا زید مبنی ہے معرب نہیں ہے آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں زیدن اکیلا لفظ ہے زید آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں زیدن وہ کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ رفع اس کے لئے کوئی عامل چاہیے رفع خود بخود نہیں آتا تو آپ اس کو زیدن نہیں پڑھ سکتے بلکہ زید پڑھیں گے آپ اس کو زیدن پڑھنا چاہتے ہیں اکیلے لفظ کو نہیں پڑھ سکتے کیوں کیونکہ نصب کے لئے کیا چاہیے عامل چاہیے اور یہاں کوئی عامل ہے یہاں نہیں یا آپ زیدن پڑھنا چاہتے ہیں اکیلے لفظ زید کو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اکیلا زید ہے اور جر پڑھنا چاہتے ہیں آپ اور جر کے لئے کیا چاہیے کوئی عامل تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس میں متمکن ہے توجہ ہے یہ جو اس میں متمکن ہے اگر یہ ترکیب میں واقع ہو رکب ترکیب کا معنی ہے جوڑنا جوڑنا تو ترکیب میں یعنی اس کے ساتھ اس کا عامل جوڑا ہوا ہو تو پھر یہ معرب ہے اگر عامل جوڑا ہوا نہیں تو یہ مبنی ہے تو اکیلا زید کیا ہے مبنی ہاں جب اس کے ساتھ جاہ جوڑ دیا جاہ اس کے ساتھ یہ جوڑ گیا جاہ زیدن اب جاہ نے کیا کیا زید کو رفع دیا تو اب جاہ زیدن میں زید کیا ہے معرب ہے اور اکیلا زید مبنی ہے دوسری مثال لے لیں رعیتو زیدن رعیتو نے کیا کیا زیدن کو نصب دیا تو اکیلا زید تو تھا مبنی لیکن رعیتو اپنے عامل کے ساتھ ترکیب میں آ گیا یعنی اس کے ساتھ جوڑ گیا تو اب یہ کیا کہلائے گا معرب رعیتو زیدن یہ زیدن کیا ہے معرب اور اکیلا زید مبنی یا اس کے ساتھ حرف جر جوڑو بی زیدن باجارہ ہے وہ جر دیتی ہے تو بی زیدن اب زید کس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اپنے عامل کے ساتھ اپنے عامل کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو اس زید کو کیا کہیں گے یہ معرب کہیں گے کیونکہ جر دینے والا عامل اس کے ساتھ جوڑ گیا ہے اور آپ اس پر جر پڑ رہے ہیں تو یہ اس وقت مجرور ہے اکیلا زید کیا تھا مبنی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ اسم متمکین یعنی وہ اسم جو اعراب کو جگہ دے دیتا ہے وہ بھی جب تک ترکیب میں واقع نہیں ہوگا وہ بھی مبنی ہے اسم متمکین جب تک اپنے عامل کے ساتھ ترکیب میں واقع نہیں ہوگا وہ بھی کیا ہے مبنی اور جب وہ اپنے عامل کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو جائے یعنی اس کے ساتھ جا کر جڑ جائے اور وہ اس کے اندر عمل کرے تو پھر اب یہ کیا بن گیا مورب بن گیا اس سے پہلے کیا تھا مبنی تھا اگر یہ ترکیب میں جڑا توجہ ہے اگر اسم متمکین ترکیب میں وہ تو واقع ہو یعنی کسی چیز لفظ کے ساتھ تو جڑ جائے لیکن وہاں اس کا عامل نہ ہو تو بھی یہ مبنی ہے تو بھی یاد رکھنا اب آگے ذکر بھی آ جائے گا کلام عرب میں دو قسم کے اسم مجرور ہوتے ہیں دو مورب دو چیزوں پر جڑ آتا ہے دو چیزوں پر ایک جس پر حرف جڑ داخل ہو جائے بِزَعِدِن جزید پر میں کیا پڑھ رہا ہوں جڑ اور دوسرا مُزَعِفُنْ اِلَی کِتَابُ زَعِدِن آپ نے پڑھا تھا یا نہیں مرکبِ اِزَافی مرکبِ اِزَافی جس میں پہلا لفظ کیا کہلاتا تھا مُزَعِف اور دوسرا کیا کہلاتا تھا مُزَعِفُنْ اِلَی اور مُزَعِفِ اِلَی پر انہوں نے بتایا تھا کہ جڑ آجاتا ہے تو مُزَعِف کیا کرتا ہے عامل ہے اور مُزَعِفِ اِلَی اس کا معمول اور مُزَعِفْ اِلَی پر کیا پڑھتے ہیں جڑ تو مُزَعِفِ اِلَی پر جڑ پڑھا جاتا ہے تو جڑ کبھی مُزَعِف enabled کی وجہ سے آتا ہے اور کبھی حرف جر کی وجہ سے توجہ ہے جر کتنی وجہ سے آتا ہے صرف دو وجہ سے یا تو کسی لفظ پر مضاف داخل ہوا ہو اور یہ مضافلے بن رہا ہو تو اس پر کیا پڑھو جر کتاب الزیدین کتاب الزیدین کیا ترجمہ کتاب الزیدین زید کی کتاب غلام الزیدین کیا ترجمہ کریں گے زید کا غلام تو غلام ہوا مضاف اور زیدین ہوا مضافن علے اور مضافلے پر کیا پڑھتے ہیں جر تو ایک تو مضافلے ہے جس پر جر آتا ہے اور ایک مجرور ہے جس پر حرف جر داخل ہو جیسے بزیدین یہ با کیا ہے جرہ یہ لفظ زید پر داخل تو زید پر کیا پڑھیں گے جر تو کلام عرب میں دو ہی مجرور ہیں یا تو کسی لفظ پر کیا داخل ہو جائے حرف جر تو اس پر کیا پڑھیں گے اس لفظ پر جر پڑھیں گے یا اس پر کیا آ جائے مضاف آ جائے تو یہ مضافلے بنے گا اور اس پر جر پڑیں گے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی اب دیکھئے مثلا میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہو تو وہ کیا بنے گا اسم توجہ ہے اسم متمکن جب کس میں واقع ہو انہوں نے کہا انہوں نے بتلایا کہ اب اما اسم متمکن معرب است باقی اسم متمکن وہ معرب ہے بشرت آن کے ترکیب واقع شوت اس شرط پر کہ وہ ترکیب میں واقع ہو اس شرط پر کہ وہ ترکیب میں واقع ہو بشرتے کہ ترکیب میں واقع ہو لیکن یاد رکھو ترکیب ایسی ہو جس میں اس کا عامل بھی ہو اکیلہ ترکیب میں تو واقع ہو جائے لیکن عامل ساتھ نہ ہو تو بھی وہ مبنی ہے میرا خل بات نہیں سمجھ میں آئی انہوں نے کیا کہا اس میں متمکن کیا ہے وہ معرب ہے لیکن کس شرط پر کہ کس میں واقع ہو ترکیب میں لیکن میں نے بتایا ترکیب بھی ایسی ہونی چاہیے جس میں اس کا عامل ہو جو اس کو رفع نصب یا جر دینے والا ہو اگر عامل ساتھ نہیں پھر بے شک ترکیب میں واقع ہو جائے پھر بھی وہ مبنی ہے جیسے دیکھو غلام زیدین توجہ ہے غلام زیدین جی زیدین کیا ہے مزافل ہے جی تو یہ معرب ہے مبنی ہے معرب ہے کیوں یہ کونسا اسم ہے متمکن ہے اس میں متمکن ہے اور کس میں واقع ہے ترکیب میں دوسرے لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور نیز عامل اس کا موجود ہے کہ عامل نہیں موجود عامل موجود ہے یہ غلام کا لفظ کیا کر رہا ہے یہ غلام کا لفظ مزاف ہے اور زید مزافون ال ہے تو دیکھو زید کا لفظ ترکیب میں واقع ہوا اور کس کے ساتھ ترکیب میں ہے اپنے عامل کے ساتھ تو یہ معرب ہے یہ کیا ہے معرب اب آو ذرا غلام کے لفظ پر جی یہ غلام کا لفظ بتاؤ مجھے آپ اس کو کیا پڑھنا چاہتے ہیں غلام مزایدین میم پر پیش پڑھنا چاہتے ہیں عامل کی ورہ سے یہاں غلام مزایدین نہیں پڑھ سکتے غلام مزایدین میم کو ساکن پڑھو گے غلام مزایدین ہم تو بولتے ہیں غلام مزایدین لیکن وہ سمجھانے کے لئے ہوتا ہے لیکن اس وقت یہ ذابطہ ذکر ہو رہا ہے کہ ان علامہ کے نزدیک عامل کے لئے رفع کے لئے بھی کیا چاہیے عامل نصب کے لئے بھی کیا چاہیے عامل جر کے لئے بھی کیا چاہیے عامل اور غلام کا کوئی عامل ہے یہاں پر جو اس کو رفع دے نہیں اگر جاہا ہوتا جاہا غلام مزایدین زید کا غلام آ گیا تو پھر جاہا کیا کرتا غلام کو رفع دے دیتا تو ہم کہتے کہ یہ غلام کیا ہے معرب یہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے اور ترکیب بھی ایسی ہے جس میں اس کا عامل بھی موجود ہے تو ہم اس کو معرب کہتے لیکن اس وقت جاہا نہیں ہے آپ غلام مزایدین نہیں پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ عامل نہیں ہے نصب والا آپ میم پر زیر پڑھنا چاہتے ہیں غلامی زیدین یہاں غلامی زیدین بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ جر دینے والا کوئی عامل یہاں موجود نہیں بات سمجھ میں آ گئی تو معلوم ہوا علماء کا ایک گروہ جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ اس میں متمکن وہ معرب ہے توجہ ہے اور خود ہی معرب ہے یا اس کے لئے شرط ذکر کرتے ہیں شرط ذکر کرتے ہیں کہ اس میں متمکن معرب ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کس کے اندر ہو ترکیب اور میں نے بتلایا وہ ترکیب بھی کیسی ہو کہ اس کے اندر اس کا عامل موجود ہو جو رفع دینے والا ہو یا نصب دینے والا ہو یا جر اگر عامل نہیں تو بھی یہ مبنی ہی رہے گا جیسے غلام زیدین جیسے غلام زیدین اس میں غلام بھی ترکیب میں ہے دیکھو جڑا ہوا ہے زیدین بھی ترکیب میں ہے جڑا ہوا ہے اور دونوں اس میں متمکن ہیں لیکن غلام مبنی ہے اور زید کیا ہے معرب غلام کیوں مبنی کیونکہ عامل ساتھ نہیں اور زید کیوں معرب کیونکہ اس کا عامل ساتھ موجود ہے بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو علماء کا پہلا گروہ ان کا قول ذکر ہو گیا وہ کیا فرماتے ہیں کہ اس میں متمکن معرب ہے بشرتے کہ وہ کہ وہ اپنے عامل کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو تو وہ معرب ہے جبکہ علماء کا دوسرا گروہ وہ ترکیب کی شرط نہیں لگاتے وہ کیا کہتے ہیں اس میں متمکن معرب ہے ہر حال میں اس میں متمکن معرب ہے ہر حال میں معرب ہے چاہے وہ ترکیب میں ہو چاہے ترکیب میں نہ ہو جا انی زیدن وہ کہتے ہیں یہ بھی معرب ہے اور زید اکیلا یہ بھی معرب ہے توجہ ہے میں نے بتلایا نا کہ رفع نصب جر کیلئے کوئی وجہ چاہیے عامل ہوگا تو رفع پڑھیں گے عامل ہوگا تو نصب پڑھیں گے عامل ہوگا تو جر پڑھیں گے رفع نصب جر خود بخود نہیں آتے تو لہٰذا یہ علماء کیا فرماتے ہیں ایک گروہ علماء کا کیا فرماتا ہے کہ اس میں متمکن معرب ہے لیکن شرط یہ کہ اپنے عامل کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو جا انی زیدن یہ زیدن کیا ہے معرب ہے اگر اکیلا زید ہو وہ اس میں متمکن تو ہے لیکن معرب نہیں ہے اس میں متمکن کے معرب ہونے کیلئے پہلے علماء کے پہلے گروہ نے کیا شرط لگائی کہ وہ اس میں متمکن جو اپنے عامل کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو وہ معرب ہے ورنہ معرب نہیں اکیلا زید وہ کہتے ہیں مبنی ہے اکیلا زید مبنی جبکہ علماء کا دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اکیلا زید بھی معرب ہے ترکیب میں واقع ہونے کی کوئی شرط نہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے زید پر اس وقت نہ آپ رفع پڑھ سکتے ہیں نہ نصب پڑھ سکتے ہیں اور نہ جر پڑھ سکتے ہیں کیونکہ عامل ساتھ نہیں ہیں اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ مبنی بن گیا وہ اب بھی معرب ہے یعنی اس میں صلاحیت ہے جب بھی عامل آئے گا یہ اعراب کو جگہ دے دے گا اس میں صلاحیت زید جب بھی اپنے عامل کے ساتھ ترکیب میں آئے گا تو اعراب کو جگہ دے گا کہ نہیں دے گا جگہ دے گا تو وہ کہتے ہیں بس صلاحیت کافی ہے اس وقت بے شک زید کے ساتھ عامل نہیں اکیلا زید لفظ عامل ہے ساتھ نہیں جب عامل نہیں تو زیدن بھی نہیں پڑھ سکتے زیدن بھی نہیں زیدن بھی نہیں لیکن اس میں صلاحیت ہے جب بھی عامل جڑے گا یہ اعراب کو جگہ دے دے گا تو علماء تو علماء کا یہ گروہ کہتا ہے کہ بس اس کے اندر صلاحیت ہونا کافی ہے اور ترکیب میں اپنے عامل کے ساتھ جڑنا ضروری نہیں نہیں سمجھ میں آئی بات علماء کا پہلا گروہ کیا کہتا ہے کہ زید مثلا اس میں متمکن ہے اس میں متمکن ہے اس میں متمکن معارب ہے بشرتے کہ وہ اپنے عامل کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو اور دوسرا گروہ کیا کہتا ہے ترکیب میں واقع ہونا ضروری نہیں اس میں صلاحیت ہے زید اکیلہ ہے اس وقت نہ آپ اس پر رفع پڑھ سکتے ہیں نہ نصب نہ جار لیکن اس میں صلاحیت ہے آپ جب بھی اس کے ساتھ عامل کو جوڑیں گے یہ اعراب کو جگہ دے دے گا تو بس صلاحیت کافی ہے ترکیب میں واقع ہونا ضروری نہیں تو لہٰذا یہ کہتے ہیں اکیلہ زید لفظ وہ معارب ہے اور پہلے گروہ والے کیا کہتے تھے کہ ترکیب میں نہیں ہے اس لیے مبنی ہے تو یہ گروہ کہتے ہیں یہ دوسرے گروہ والے کہتے ہیں کہ بس صلاحیت کافی ہے چاہے ترکیب میں واقع ہو یا نہ ہو اس کو ہر حال میں معارب کہیں گے جبکہ وہ کہتے ہیں ترکیب میں نہ ہو تو مبنی کہیں گے اور ترکیب میں ہو تو معارب کہیں گے فرق سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وہ اما اس میں متمکن مورب است باقی اس میں متمکن جو ہے وہ مورب ہے بشرت آن کے در ترکیب واقع شوت بائین شرط بشرت آن کے اس شرط پر کے در ترکیب واقع شوت کے ترکیب میں واقع ہو وہ فیل مزار مورب است اور فیل مزار مورب ہے بشرت آن کے از نون ہائے جمع مونس و نون تاقید خالی باشد اور فیل مزار مورب ہے فیل مازی تو انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ فیل مازی کیا ہے مبنی ہے بلکہ مبنی الاصل ہے لیکن فیل مزار وہ مورب ہے ہاں اس میں دو سیغے ہیں کون سے دو سیغے جمع مونس والے وہ مبنی ہیں اور باقیوں کے اندر اگر نون تاقید ملے گا تو پانچ سیغے جو ہیں وہ مبنی بنیں گے اور سات سیغے ہیں وہ نون تاقید کے ملنے کے باوجود وہ کیا رہیں گے مورب رہیں گے تو وہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ فیل مزار مورب اور فیل مزار کیا ہے مورب ہے بشرت آن کے از نون ہائے جمع مونس و نون تاقید خالی باشد لیکن اس شرط پر کہ وہ جمع مونس کے جو نون ہیں ان سے و نون تاقید اور نون تاقید سے خالی باشد خالی ہو اس میں جمع مونس کا نون بھی نہ آئے اور نون تاقید بھی نہ آئے انہوں نے کیا کہا وہ فیل مزار مورب اور فیل مزار مورب ہے بشرت آن کے اس شرط پر کے از نون ہائے جمع مونس و نون تاقید خالی باشد کہ وہ جمع مونس کے نونوں سے اور تاقید کے نون سے خالی ہو بھئی ترجمہ پر نظر ہے انہوں نے کیا کہا فیل مزار مورب ہے بشرت آن کے از نون ہائے جمع مونس و نون تاقید خالی باشد بھئی شرط کہ وہ جمع مونس کے نون اور تاقید کے نون سے خالی ہو میں نے آپ کو دو قول ذکر کیے بھئی فیل مزارے میں دو سیغے تو مبنی ہیں باقی بارہ سیغوں میں جب نون تاقید آ جائے چاہے وہ نون خفیفہ ہو چاہے نون سقیلہ جب وہ آ جائے تو وہ معرب رہیں گے یا مبنی بنیں گے تو علماء کے دو گروہ ہیں عام علماء فرماتے ہیں کہ نون تاقید جب ان بارہ سیغوں کے ساتھ آئے گا تو یہ بھی مبنی بن جائیں گے اور جبکہ علماء محققین کیا فرماتے ہیں کہ ان بارہ میں سے سات سیغوں میں نون اعرابی ہے اور پانچ میں نون اعرابی نہیں جن میں نون اعرابی نہیں ہے وہ پانچ سیغے تو مبنی بنیں گے جب ان کے ساتھ نون تاقید آ جائے لیکن باقی سات سیغے جن میں نون اعرابی ہے ان کے ساتھ اگر نون تاقید بھی جڑ جائے پھر بھی وہ معرب ہی رہیں گے بات سمجھ میں آ گئے لیکن صاحب کتاب کیا فرمارے ہیں وہ فرمارے ہیں کہ فعل مزارے وہ نون جمع مونس اور نون تاقید سے خالی ہو تو معرب ہے معلوم ہے نون تاقید کے ساتھ ہو تو وہ مبنی ہیں معلوم ہے انہوں نے عام علماء کے قول کو اختیار کیا ہے ایک عام علماء کا قول ہے اور ایک علماء محققین کا قول ہے تو یا تو انہوں نے عام علماء کے ساتھ ہیں مصنف اور ان کی بھی یہی رائے ہے کہ جب نون تاقید فعل مزارے میں آ جائے تو سارے ہی سیغے مبنی بن جاتے ہیں سارے ہی سیغے بن اس لیے انہوں نے اس قول تو یا تو ان کی رائے بھی یہی ہے عام علماء کے ساتھ اس لیے انہوں نے اس قول کو اختیار کیا لیکن زیادہ راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ یہ ابتدائی کتاب ہے ابتدائی طلبہ کے لیے ہے اس لیے یہاں انہوں نے تفصیل بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا بس آسانی سے چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی باتیں کر رہے ہیں جو طلبہ تھوڑی یاد کر لیں یہ صرف نحو کا تعارف کرواتے جا رہے ہیں بات سمجھ میں آگئے یہ کوئی ترکیب وغیرہ اور گہری باتیں نہیں کر رہے یہ صرف نحو کا تعارف کروارے ہیں ایک اسم ہوتا ہے ایک فیل ہوتا ہے ایک حرف ہوتا ہے اسم کی یہ نشانیاں ہیں اور ایک معرب ہوتا ہے ایک مبنی ہوتا ہے رفع ہوتا ہے دیکھو صرف نام ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں آسان آسان باتیں کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی انہوں نے آسان سی بات کر دی زیادہ تحقیقی بات نہیں کی بس آسان بات جو طلبہ یاد کر لیں کہ بھئی فیل مزارک ایسا جب نونے تاقید جڑ جائے گا تو وہ کیا بن جائے گا مبنی بن جائے گا اگلے درجات میں کہتے ہیں وہ خود ہی تفصیل دیکھ لیں گے کہ وہ کتنے سارے سی غیم مبنی بنتے ہیں یا بعض سی غیم مبنی بنتے ہیں تو یہاں انہوں نے آسان قول جو تھا اس کو ذکر کر دیا کیونکہ یہ ابتدائی کتاب ہے ابتدائی درجے کے طلبہ ہیں تو ان کے لئے آسانی ہوگی یاد کرنے میں اس لئے انہوں نے کہا کہ وہ فیل مزار مورب است اور فیل مزار مورب ہے بشرت آنکے از نونہائے جمع مونس و نونے تاقید خالی باشد بئین شرط کہ وہ جمع مونس کے نونوں سے اور نونے تاقید سے خالی ہو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے پس در کلامِ عرب بیش ازین دو قسم معرب نیست پس کلامِ عرب میں پس در کلامِ عرب پس کلامِ عرب میں یعنی عربی زبان میں بیش ازین دو قسم بیش کا معنی زیادہ زیادہ ازین یہ اصل میں تھا از این از کا کیا معنی سے این کا کیا معنی یہ یہ بیش ازین اس سے زیادہ پس در کلامِ عرب میں یعنی عربی زبان میں بیش عزی اس سے زیادہ بیش عزی دو قسم بیش عزی دو ان دو قسموں سے زیادہ معرب نہیں کلامِ عرب میں دو ہی معرب ہیں بھئی ایک اس میں متمکین جبکہ وہ ترکیب میں واقع ہو اپنے عامل کے ساتھ اور دوسرا فیلے مزارے بشرتے کہ وہ نونِ تاقید اور نونِ جمع مونس سے خالی ہو بھئی تو کہتے ہیں پس در کلامِ عرب بیش عزی دو قسم معرب نہیں پس کلامِ عرب کے اندر ان دو قسموں سے زیادہ معرب نہیں ہے باقی ہما مبنیست ہما کا معنی سب سارے باقی ہما مبنیست باقی سب مبنی ہیں اچھا انہوں نے شروع میں کیا بتلایا تھا کہ اس میں غیر متمکین مبنیست اور اس میں متمکین معرب ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے عامل کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو تو اب بتلانے لگیں کہ اس میں غیر متمکین جو ہے جس کو ہم نے کہا وہ مبنی ہے وہ کون سا اسم ہے تو وہ بتلائیں گے آپ کو کہ اس میں غیر متمکین وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو اسم غیر متمکین وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ یعنی کوئی اسم وہ فعل ماضی یا عمر حاضر یا تمام حروف ان میں سے کسی کے مشابہ ہو جائے مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں تین نمبر ایک تمام حروف نمبر دو فعل ماضی نمبر تین عمر حاضر تو کوئی اسم ان تین میں سے کسی کے مشابہ ہو جائے ان جیسا ہو جائے تو وہ غیر متمکین کہلائے گا اور وہ مبنی ہوگا اسم غیر متمکین اسمیست وہ اسم ہے کہ با مبنی الاصل مشابہت دارت کہ وہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو یعنی اس کی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت ہو اور میں نے بتلایا تھا آپ کو گزشتہ سبق میں کہ ہر مشابہت نہیں مراد خاص مشابہتیں مراد ہیں خاص مشابہتیں جیسے جیسے احادہ عاشرہ کو سامنے رکھیں احادہ عاشرہ کیا ہے مرقبِ بینائی اور یہ اس کے دونوں جز مبنی ہیں احادہ عاشرہ احادہ کی دال پر بھی زبر پڑیں گے اور عاشرہ کی راہ پر بھی زبر اور یہ بدلے گا نہیں ہر حال میں یہ اسی طرح پڑنا پڑے گا تو احادہ عاشرہ کیا ہے مرقبِ بینائی بھئی یہ کیوں مبنی ہے وجہ میں نے ذکر کی تھی کہ اس کے اندر واؤ چھپ گیا ہے اور واؤ واؤ وہ تو حرف ہے اور تمام حروف کیا ہیں مبنی تو واؤ بھی کیا ہے مبنی اور جب یہ واؤ احادہ عاشرہ میں چھپ گیا یوں کہو احادہ عاشرہ میں واؤ والا معنی آ گیا تو یہ کس کی طرح ہوا واؤ کی طرح ہو گیا واؤ کا معنی ہے نا اور اور اردو زبان میں زید اور عمر یعنی زید اور عمر تو یہ جو واؤ ہے یہ واؤ یہ کس کے اندر چھپ گیا احادہ عاشرہ میں اصل میں کیا تھا احادوں و آشاروں تو جب یہ واؤ چھپ گیا تو احادہ عاشرہ میں واؤ کا معنی آ گیا تو یہ واؤ کی طرح ہو گیا واؤ کا معنی بھی اور تھا اس کے اندر بھی کونسا معنی آ گیا اور والا تو یہ اس جیسا ہو گیا اور وہ تو تھا مبنی تو یہ بھی کیا بن گیا مبنی ہو گیا بات سمجھ میں آگئی تو اس طرح کی خاص کچھ مشابہتیں مراد ہیں تو کہتے ہیں وہ اسم غیر متمکن اسم کے با مبنی اصل مشابہت دارت اور اسم غیر متمکن وہ اسم ہے کہ جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت دارت رکھتا ہے وہ مبنی اصل سے چیزہ اور مبنی الاصل تین چیزیں ہیں سہ تین کو کہتے ہیں وہ مبنی اصل سے چیزہ اور مبنی الاصل جو ہیں تین چیزیں ہیں فیل ماضی و امر حاضر معروف و جملہ حروف ایک تو فیل ماضی ہے اور ایک امر حاضر معروف ہے و جملہ حروف اور تمام حروف ہیں جملہ کا کیا معنی؟ تمام اور تمام حروف وہ اسم متمکن اسم اور اسم متمکن وہ اسم ہے کہ با مبنی اصل مشابہ نہ باشد کہ جو مبنی اصل کے مشابہ نہ باشد نہ ہو جو اسم مبنی الاصل کے مشابہ ہے وہ اس میں غیر متمکن اور جو اسم مبنی الاصل کے مشابہ نہیں وہ اس میں متمکن ہے بات سمجھ میں آگئی پھر ترمہ دیکھ لیں کہتے ہیں وہ مبنی اصل سے چیزہ اور مبنی اصل تین چیزیں ہیں فیل ماضی و عمر حاضر معروف و جملہ حروف فیل ماضی ہے عمر حاضر معروف ہے اور تمام حروف وہ اسم متمکن اسم اور اسم متمکن وہ اسم ہے کہ با مبنی اصل مشابہ نہ باشد کہ جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام کیا ہوا کہ مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں تین نمبر ایک تمام حروف نمبر دو فیل ماضی نمبر تین عمر حاضر معروف اور یہ تینوں دیکھیں ان میں اسم کوئی نہیں ہے یا حروف ہیں یا فیل ہے جبکہ اسم اسم دو قسم پر ہے یا وہ اسم متمکن ہے یا اسم غیر متمکن اور اسم غیر متمکن کسے کہتے ہیں جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو اور ہر مشابہت مراد ہے یا کچھ خاص مشابہتیں ہیں کچھ خاص مشابہتیں ہیں وہ تفصیل آپ اگلی کتابوں میں جا کر پڑھیں گے بس اتنا یاد رکھیں کہ اسم غیر متمکن وہ ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو جب مبنی الاصل کے مشابہ ہوا تو مبنی الاصل تو ذات کے اعتبار سے مبنی ہیں یہ اسم جب ان جیسا ہوگا تو یہ بھی کیا بن جائے گا مبنی بن جائے گا اور اسم متمکن کس کو کہتے ہیں جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو جب یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہوگا تو یہ اعراب کو جگہ دے گا رفع کی صورت میں اس پر رفع آئے گا نصب بھی آئے گا اور جر بھی آئے گا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی فصل بیدان کے اسم غیر متمکن ہشت قسم مست ہشت کا معنی ہے آٹھ بیدان کے تو جان لے کے اسم غیر متمکن ہشت قسم مست اسم غیر متمکن جو ہے وہ آٹھ قسم پر ہے اس کی آٹھ قسمیں ہیں اول مزمارات نمبر ایک کیا ہے مزمارات ہے بھئی یہ نشان لگا لیں یہ آپ کو علیدہ یاد کرنا چاہیے آٹھ قسموں کو نام ہر ایک نام اس پر ہلکا سا نشان لگائیں یا یاد رکھیں آگے دیکھو سات آٹھ سطروں کے بعد یا نو سطروں کے بعد آ رہا ہے دوم اسمہ اشارات بھئی مل گیا دوم اس کو عموماً طلبہ دوم پڑھتے ہیں دوم نہیں پڑھنا بھئی اس کو دوم دال پر بھی پیش اور وو مشدد ہے اس پر بھی پیش پڑھنا ہے اول دوم دوم ملا دوم اسمہ اشارات مل گیا بھئی یہ نمبر دو ہے آگے دو سطروں کے بعد آ رہا ہے سوم اسمہ موصولہ سوم صرف ایک یا دو سطروں کے بعد ہی آ رہا ہے ایک کے بعد سوم اسمہ موصولہ اس کو سوم پڑھنا سین کے نیچے زیر وو مشدد ہے اور اس پر پیش پڑھنا سوم تیسرا تو سوم اسمہ موصولہ اس کے بعد پھر بھئی اس کے بعد دو تین سطروں کے بعد آ رہا ہے چہارم اسمہ افعال بھئی چہارم اسمہ افعال یہ چوتھی قسم آ گئی غیر متمکن کی اور آگے ہے ایک سطر کے بعد ڈیڑھ کے بعد پنجم اسمہ اصوات بھئی اسمہ اصوات اس کے بعد پھر آدھی سطر کے بعد ہے ششم اسمہ ازروف بھئی اسمہ ازروف یہ چھٹی قسم ہے اس کے بعد پھر دو تین سطروں کے بعد ہے ہفتم اسمہ اکنایات ساتویں قسم کیا ہے اسمہ اکنایات اور پھر اس کے بعد ایک سطر بعد ہے ہشتم مرکب بینائی ہشتم مرکب بینائی تو یہ آٹھ قسمیں ہیں کس کی اسمیں غیر متمکن کی یہ آپ کو اکٹھی یاد ہونی چاہیے یعنی نام لیں بقیدہ سب کا ترتیب سے کہ اول کیا ہے مزمرات نمبر دو اسمہ اشارات نمبر تین اسمہ موصولہ نمبر چار اسمہ اسمہ افعال نمبر پانچ اسمہ اصوات نمبر چھے اسمہ ازوروف نمبر سات اسمہ اکنایات اسمہ اکنایات اور نمبر آٹھ مرکب بینائی تو یہ آٹھ آپ نے کل یاد کرنے ہیں اب دیکھیں کتاب پر فصل بیدان کہ اس میں غیر متمکن ہشت قسم جان لے تو کہ اس میں غیر متمکن آٹھ قسم پر ہے اول مزمرات پہلی قسم کیا ہے مزمرات مزمرات یعنی زمیریں زمیریں زمیر کو مزمر کہتے ہیں مزمر تو مزمرات یعنی زمیریں چون آنا جیسے آنا آنا کا معنی ہے من میں میں آپ بھی اردو میں بات کرتے ہیں تو بتاتے ہیں اپنے ساتھی کو کہ میں آج بازار گیا تھا تو اپنے آپ کو کس سے تعبیر کرتے ہیں میں کے ساتھ یا آپ اپنا نام لیتے ہیں نہیں جب بھی اپنے ساتھیوں سے کوئی بات کرتا ہے تو اپنے لیے زمیر استعمال کرتا ہے کہ میں نے آج یہ کام کیا میں نے آج سبق پڑا میں نے آج نوافل پڑے میں نے آج تلاوت کی میں نے آج مطالعہ کیا میں نے آج تقرار کیا دیکھو میں کا لفظ بول رہا ہے تو یہ زمیر ہے اور سامنے جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی زمیر استعمال کرتے ہیں آپ کا کیا حال ہے آپ آج کہاں گئے تھے آپ نے آج کیا کھانا کھایا اس کا بار بار اپنے لیے بھی انسان زمیر استعمال کرتا ہے اور جو سامنے ہوتا ہے جس سے بات کر رہا ہو اس کے لیے بھی زمیر استعمال کرتا ہے مثلا بات کرنے والے کا نام زید ہے تو دوسرے کو بتلانا چاہتا ہے کہ وہ بازار گیا تھا تو زید خود بات کر رہا ہے وہ کیا کہے گا میں بازار گیا تھا یہ یوں کہے گا زید آج بازار گیا تھا دیکھا اپنا نام متقلم نہیں لیتا بلکہ زمیر کے ساتھ اپنے آپ کو ذکر کرتا ہے اور مخاطب جس سے بات کر رہا ہوتا ہے مثلا اس کا نام عمر ہے تو اس سے کیسے پوچھتے آپ کا کیا حال ہے یہ یوں کہتے ہیں عمر کا کیا حال ہے عمر نہیں کیونکہ اس کا زمیر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو انسان اپنے بارے میں بھی زمیر استعمال کرتا ہے متقلم جو ہوتا ہے اور جو مخاطب ہوتا ہے یعنی جس سے وہ بات کر رہا ہے اس کو مخاطب کہتے ہیں جو بات کرنے والا ہو اس کو کہتے ہیں متقلم اور جس سے بات کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں مخاطب اور جو تیسرے کے بارے میں بات کی جائے اس کو کہتے ہیں غائب توجہ ہے بات کرنے والے کو کیا کہتے ہیں متقلم جس سے بات کی جائے وہ کون ہے مخاطب مخاطب نہیں کہنا قواہ کے نیچے زیر پڑ دی تو یہ متقلم ہی کا نام ہے مخاطب کا معنی ہے خطاب کرنے والا بات کرنے والا اور بات کرنے والا تو کون ہے متقلم ہے تو مخاطب پڑھنا تو متقلم کس کو کہتے ہیں جو بات کرنے والا ہے اور جس سے بات کی جا رہی ہو اس کو کیا کہتے ہیں مخاطب اور اگر کسی تیسرے کے بارے میں بات کی جائے جو یہاں موجود نہیں تو اس کو کہتے ہیں غائب تو کلام کے یہی تین طریقے ہوتے ہیں کبھی تکلم والا انداز اپنا جاتا ہے کبھی خطاب والا اور کبھی غیبت والا یعنی غائب والا آپ تین ہی طرح کلام کرتے ہیں کبھی اپنے بارے میں بات کریں گے میں نے یہ کام کیا کبھی مخاطب کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ کا کیا حال ہے اور کبھی تیسرے آدمی کے بارے میں بات کریں گے کہ زید آج لاہور گیا تھا تو تیسرا ہے وہ ہے غائب متقلم بات کرنے والا مخاطب جس سے بات کی جائے اور جو تیسرا ہے وہ کیا ہے غائب کہلاتا ہے تو کلام کے تین طریقے ہو گئے یا تکلم کے انداز میں بات کرتا ہے انسان یعنی اپنے بارے میں بات کرتا ہے یا خطاب کے انداز میں بات کرتا ہے یعنی مخاطب سے بات کرتا ہے یا غیبت کے انداز میں بات کرتا ہے یعنی وہ تیسرا آدمی جو یہاں موجود نہیں ہے جو موجود نہیں ہے اس کا پہلے اول نام لیتے ہیں مثلا میں آپ سے زید کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں زید اس وقت یہاں موجود نہیں اپنے بارے میں بات کروں تو میں کیا متقلم آپ کے بارے میں بات کروں تو آپ کون ہیں مخاطب اور زید کے بارے میں بات کروں جو یہاں موجود نہیں تو زید کیا ہے غائب تو جو غائب ہوتا ہے یاد رکھو پہلے اس کا نام لیا جاتا ہے ایک دفعہ نام لینے کے بعد پھر بار بار نام عمومن نہیں لیتے پھر اس کو بھی ضمیر سے ذکر کرتے ہیں توجہ ہے انسان اپنے بارے میں بھی نام لیتا ہے یا ضمیر ذکر کرتا ہے ضمیر کہ میں نے یوں کیا یا ہم نے یوں کیا اور سامنے جو ہوتا ہے مخاطب اس کے لیے بھی کیا استعمال کرتا ہے ضمیر کہ آپ کا کیا حال ہے یا آپ سب کا کیا حال ہے اور جو غائب ہے اس کے لیے پہلے نام ذکر کرتے ہیں ایک دفعہ اور پھر ضمیریں ذکر کرتے ہیں مثلا میں آپ سے زید کی بات کرنا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا کہ زید آج میرے پاس آیا تھا پھر میں نے زید سے کہا یوں نہیں کہوں گا پھر میں نے اس سے کہا دیکھا پھر میں نے اس سے بات کی وہ کافی دیر بیٹھا رہا دیکھو وہ کہہ رہا ہوں وہ وہ اب بار بار زید نہیں کہہ رہا بلکہ اس یا وہ یہ ضمیریں استعمال کر رہا ہوں پھر سنو میں کس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں زید تو پہلی دفعہ نام لوں گا اس کے بعد ضمیریں ذکر کروں گا زید آج صبح میرے پاس آیا تھا وہ وہ بیمار لگ رہا تھا دیکھو وہ میں نے کہا وہ بیمار لگ رہا تھا وہ کافی دیر میرے پاس بیٹھا رہا وہ مجھ سے باتیں کرتا رہا دیکھو اب میں وہ کا لفظ لا رہا ہوں اور وہ کیا ہے ضمیر ہے تو غائب جو ہوتا ہے پہلے اس کا نام ذکر کرتے ہیں تاکہ سننے والے کو پتہ لگے کس کی بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کا نام عمومن نہیں لیا جاتا بلکہ ضمیروں کے ساتھ اس کو ذکر کرتے ہیں تو ضمیریں گویا تین قسم کی ہو گئیں یا ضمیر متقلم کی ہو گئی جیسے انا میں اور یہ بات کرنے والا چاہے مذکر ہو یا مونس دونوں اپنے لیے میں کا لفظ بولیں گے کوئی مرد بول رہا ہے وہ بھی کہے گا میں آج بازار گیا تھا عورت کہے گی وہ بھی کہے گی میں آج بازار گئی تھی دیکھو میں ہی کا لفظ عورت بھی استعمال کر رہی ہے اور مرد بھی اسی طرح عربی میں انا ہے انا یا نحنو یہ مذکر بھی استعمال کرتے ہیں اور مونس انا کا معنی میں اور نحنو کا معنی ہم تو یہ ضمیریں ہیں اور مخاطب کے لیے مثلا انتا اور انتو ما اور انتم یہ ضمیریں استعمال کرتے ہیں انتا انتا تو ایک مرد انتو ما تم دو مرد اور انتم تم سب مرد اور مونس کے لیے انتی انتی تو ایک عورت اور انتو ما تم دو عورتیں اور انتن تم سب عورتیں بات سمجھ میں آرہی ہے اور غائب کے لیے ہوا ہوا واحد مذکر کے لیے واحد مذکر کے لیے ہوا وہ وہ اور تصنیہ کے لیے ہم وہ دو مرد اور جمع کے لیے ہم وہ سب مرد اور ایک عورت کے لیے ہیہ وہ ایک عورت اور ہما وہ دو عورتیں اور ہنہ وہ سب عورتیں تو یہ ضمیریں ہیں تو ضمیر وہ ہے جس کے ذریعے متقلم مخاطب یا غائب کو ذکر کیا جائے توجہ ہے ضمیر وہ ہے جس کے ذریعے متقلم یا مخاطب یا غائب نہیں غائب والے بات پوری نہیں ایسے غائب کو ذکر کیا جائے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو پہلی دفعہ غائب کے لیے نام لیں گے یا نہیں لیں گے بغیر نام کے یہ آپ کہہ دیں وہ میرے پاس آیا تھا کسی کو پتا لگے گا کس کی بات ہو رہی ہے نہیں تو پہلی دفعہ اس کا کچھ ذکر ہو جس سے دوسرے کو پتا تو چلے کس غائب کی بات ہو رہی ہے تو لہٰذا چاہے نام لے لیں یا کسی بھی انداز میں بس پتا لگ جائے کہ میں زید کی بات کر رہا ہوں تو پھر میں اس کے بعد وہ کا لفظ لے کر آوں گا تو ضمیر وہ اسم ہے جس کے در یہ متقلم کس کو ذکر کیا جائے متقلم اپنے آپ کو ذکر کرے یا مخاطب کو ذکر کرے یا ایسے غائب کو پوری بات کریں ایسے غائب کو جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو پھر دوہرائیں ضمیر وہ ہے جس کے در یہ متقلم اپنے آپ کو ذکر کرے یا مخاطب کو یا ایسے غائب کو جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو تو ضمیر جو ہے وہ متقلم اپنے لیے استعمال کرتا ہے مخاطب کے لیے بھی استعمال کرتا ہے اور ایسے غائب کے لیے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو دیکھئے بھئی کتاب پر فصل بیدان کے اسم غیر متمکن ہشت قسم جان لے تو کہ اس میں غیر متمکن آٹھ قسم پر ہے اول مزمارات پہلی قسم وہ ضمیریں ہیں چون آنا جیسے میں چون آنا من 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 کا معنی ہے میں فارسی زبان میں من کا کیا معنی میں اور آگے لکھا مرد و زن مرد اور عورت زن عورت کو کہتے ہیں میں مرد اور عورت یعنی یہ میں کا لفظ مرد بھی استعمال کرتا ہے اور عورت بھی استعمال کرتی ہے وَزَارَبْتُو زَارَبْتُو میں نے پٹائی کی دیکھو آرہا زَدَمْمَن میں نے مارا زَدَمْمَن زَدَن کا معنی ہوتا ہے مارنا تو یہ فارسی میں ترجمہ کر رہے ہیں زَارَبْتُو اے زَدَمْمَن میں نے مارا وَإِيَّایا یہ بھی زمیر ہے اچھا یہ زَارَبْتُو کے اندر دیکھو زَارَبْتُو یہ تاز امیر ہے پہلے یہ ذکر ہوا تھا زَارَبْتُو میں یہ تاز امیر ہے آگے دیکھئے وَإِيَّایا یہ بھی متقلم کی زمیر ہے اِيَّایا خاص مارا خاص مجھے توجہ ہے خاص مارا ترجمہ کیا ہے خاص طور پر مجھے خاص طور پر مجھے وَزَارَبْنِي زَارَبْنِي بِزَدْ مَرَ اُسْنَي مَارَا مُجھے بِزَدْ اُسْنَي مَارَا مُجھے زَارَبْنِي یعنی مُجھے یہ جو نون ہے یہ نون وقایہ کا ہے اور یہ یا متقلم کی زمیر ہے کہ مجھے یا کا کیا مانا مجھے یہ جو نون ہے یہ نون وقایہ ہے یاد رکھیں یہ جو نون وقایہ ہے یہ عموماً ما قبل میں فتحہ ہو نا فتحہ زَارَبْا زَارَبْا کی بَا پر کیا پڑھتے ہیں فتحہ یعنی زبر پڑھتے ہیں اب اس کے ساتھ میں دوسرے کو بتانا چاہتا ہوں کہ زَارَبْا اس نے مارا مجھے کس کو مارا مجھے متقلم اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہے اور متقلم کیلئے زمیر کونسی ہے یا یا زمیر ہے اب وہ اس یا زمیر کو زَارَبْا کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے اور یا اپنے سے ما قبل زیر چاہتی ہے کیا چاہتی ہے زیر چاہتی ہے تو اگر یا کو ہم براہ راست زاربہ کے ساتھ جوڑ دیں تو کیسے پڑھیں گے زاربی حالانکہ زاربہ کی باہ پر زبر رہنا چاہیے اس کو آپ بدل نہیں سکتے کیونکہ وہ مبنی ہے آپ نے پڑھایا نہیں یہ ماضی ہے ماضی کیا ہے مبنی الاصل تو اس باہ پر زبر کو برقرار رکھنا ہے اب کیا کریں یا کو جوڑنا چاہتے ہیں یا اپنے سے مقبل کیا چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے کیا آنا چاہیے کسرہ زاربی پڑھنا چاہیے اور زاربہ کی باہ وہ بدل نہیں رہی کیونکہ وہ مبنی ہے تو پھر اس صورت میں درمیان میں نون کا اضافہ کرتے ہیں اور نون کو زیر دے دیتے ہیں زاربہ نی زاربہ نی تو دیکھو اب دونوں مقصد حل ہو گئے یا سے ما قبل نون پر زیر بھی آ گئی اور زاربہ کی باہ پر فتحہ بھی برقرار رہا تو اس نون کو نون وقایہ کہتے ہیں تو وقا یقی وقایہ کا معنی ہوتا ہے بچانا حفاظت کرنا تو زاربہ نی دیکھو اس میں اس نون نے کیا کیا باہ کے آخر کو بچا لیا اس پر فتحہ کو برقرار رکھا اگر یہ نون نہ آتا تو پھر باہ پر کیا پڑھنا پڑھتا کسرا اور کسرا تو اس پر نہیں پڑھ سکتے تھے اس فتحہ کی حفاظت ضروری تھی اس کو بچانا ضروری تھا تو لہٰذا اس کو کیا کہتے ہیں نون نے وقایہ کہ جس نے اس باہ کے فتحہ کو بچا لیا اس کی حفاظت کی تو زاربہ نی بیزد مرہ مرہ اس نے مرہ مجھے ولی یہ لی بھی کیا ہے اس میں لام جار رہا ہے اور یہ یا جو ہے متقلم کی ضمیر ہے لی کا معنی ہے مرہ میرے لئے مرہ میرے لئے تو دیکھو کہیں پر مرہ کا ترجمہ ہے میں مجھے کے ساتھ کر رہا ہوں اور کہیں مرہ کا ترجمہ مرہ میرے لئے تو آپ نے خیال کرنا ہے بھئی پھر سنیں بھئی چون آنا من مرد و زن جیسے میں مرد اور عورت دونوں کے لئے یہ من آئے گا یعنی آنا آئے گا وزاربتو اس میں تاز امیر ہے زدم من میں نے مارا وئی آیا خاص مارا خاص طور پر مجھے وزاربنی بزد مارا مارا اس نے مجھے ولی مارا میرے لئے یعنی میرا وئی ہفتاد زمیرست اور یہ ستر زمیریں ہیں ہفتاد کا کیا معنی ستر ہفت سات کو کہتے ہیں سات فارسی زبان میں ہفتاد ستر این ہفتاد زمیرست جی یہ ستر زمیریں ہیں بھئی دیکھو یہ جو زمیریں ہیں نا یہ پانچ قسم پر ہیں کتنی قسم کی ہیں زمیر خود یا وہ متقلم کی ہوگی یا مخاطب کی ہوگی یا ایسے غائب کی ہوگی جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو تو یہ تین قسمیں تو ہر جگہ جاری ہوں گی لیکن خود اس کے علاوہ زمیر کی پانچ قسمیں ہیں کتنی قسمیں پانچ اور ان پانچ میں سے ہر ایک کے اندر پھر غائب کی بھی ہیں متقلم کی بھی ہیں اور مخاطب کی یعنی پانچ قسمیں ہیں پہلی قسم جو ہے اس میں کچھ زمیریں غائب کی ہوں گی کچھ زمیریں متقلم کی ہوں گی کچھ زمیریں مخاطب کی ہوں گی پھر دوسری قسم میں بھی کچھ زمیریں غائب کی ہوں گی کچھ زمیریں مخاطب کی اور کچھ زمیریں متقلم کی تیسری قسم ہے اس میں بھی کچھ زمیریں غائب کی کچھ زمیریں مخاطب کی اور کچھ ضمیریں متقلم کی تو یہ ہر ایک میں آئے گا پانچ قسموں میں اور ہر ضمیر کے اندر پوری گردان آپ کو یہ بتلائیں گے جیسے ماضی اور مزارے میں آپ نے چودہ سیغوں کی گردان پڑی تھی زربا زربا زربو زربت زربتا زربنا زربتا زربتما زربتم زربتی زربتما زربتن نزربتو زربنا تو جیسے یہ جو ہیں چودہ سیغیں ہیں گردان میں اسی طرح یہ جو یہ جو ضمیریں ہیں ان کی بھی گردانیں آپ کو بتلائیں گے چودہ قسم کی ضمیریں آئیں گی ہر گردان میں اور کل کتنی قسم کی ہیں یہ پانچ ابھی بتایا نا پانچ قسم اور ہر ایک میں چودہ ہوں چودہ قسم کی ضمیریں ہوں تو کل کتنے بن گئے چودہ پنجے ستر تو یہ ستر ضمیریں ہیں بات سمجھ میں آگئے اور انہوں نے سب کی مثال بھی دے دی ایک قسم ہے انا یہ انا یہ پہلی ضمیر ہے آگے یہ چودہ ضمیریں بنیں گی آگے زاربتو یہ بھی کیا ہے چودہ ضمیریں بنیں گی اور یہ بھی کتنی بنیں گی چودہ زاربانی جو گزرا اس میں بھی کتنی بنیں گی چودہ اور لی یہ بھی کتنی بنیں گی چودہ تو چودہ پنجے ستر ہو جائیں گی ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے کتنی قسم کی ضمیریں ہیں پانچ اور وہ پانچوں کی ایک ایک مثال انہوں نے ذکر کر دی پانچوں کی ایک ایک مثال چلیے بس کرتے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو باقی انشاءاللہ کل کر لیں گے چلیے بس بھائی اللہ علم بحقیقت الکلام